اسلام علیکم میں ہوں آپ کا وصفر خان آج ہم ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پرے کیا لیکن خاص طور پر پاکستان میں بہت سی کنٹروورسیز ہیں ان کی شخصیت کو لے کے اور آج کل ہندوستان میں بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسیز امرج کر رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس کی اوپر کیوں نہ ایک ہسٹورین کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو اوبجیکٹیو لی دیکھا جائے اور پاکستان میں بھی ان کا جو ہے وہ اوبجیکٹیو ویو دیکھا جائے تو ہم نے اس حوالے سے ڈاکٹر اشدہ اکہمہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر اشدہ اکہمہ صاحب بہت ہی مشہور اور ریناؤن پولیٹیکل سینٹسٹ ہیں ہسٹورین ہیں کمال کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں انیلیسز بھی کرتے ہیں اور بہت اوبجیکٹیو طریقے سے انہوں نے ہسٹوریکل جتنی بھی اپنی بوکس لکھی ہیں بہت زیادہ ریفرینسز کے ساتھ اپنا انیلیسز پریزینٹ کرتے ہیں بہت سے ہائی سکولرز ان کو فیس نہیں کر سکتے لیکن آج ہم ان سے سوڑے سے کوشش کریں گے ان کے جو ان کے پاس جو علم کا سمندر ہے ہم ان سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اصفر خان صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا سپر خان صاحب ہے نیرو کی آپ سے دس پندرہ منٹ ہسٹری جاننا چاہیں گے کیونکہ پاکستان کے ہاں جو پارٹیشن کی ہسٹری ہے اس میں بہت لمبے لمبے گیپس ہیں صرف ہم کیجازم کو دیکھتے ہیں تو ہاں پہ کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے ہم شروع کریں تو جی نائنٹین ڈیرو سیکس میں مسلم لیگ بنی پھر آگے کسی کو نہیں پتا کیا ہوا نائنٹین سیکسٹین میں لکھناو پیکٹ ہوا پھر آگے سے ہسٹری خلافت پہ چلی جاتی ہے پھر جو ہے فورٹین پوائنٹس آ جاتے ہیں پھر آگے گیپ 37 پہ پہنچ جاتے ہیں درمیان کے جو گیپس ہیں اس میں پاکستان کا پاکستان کی جو سکولرشپ ہے وہ کافی جو ہے سائلنٹ ہے کہ ادھر سائیڈ آف جو ہسٹری ہے جہاں پہ جو ہمارے خاص طور پہ ہماری ہسٹری میں جو ویلنز ہیں وہ آہ انڈین سائیڈ پہ کیا کر رہے تھے جیسے ہم گانڈی کو دیکھیں نیرو کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑی سی نیرو کے بارے میں ایک بریف سا آورویو دے دیں تاکہ ہم جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں تینکیو بیری مکٹ آور ٹو یو میرے خیال سے آہ بیس ویں صدی کے جو لیڈر تھے فریڈم مومنٹ میں آہ جبکہ مہاتمہ گانڈی کے بغیر ایک میس مومنٹ نہیں تھی چل سکتی اور انہوں نے بے تہاشا مشکلات کے باوجود اس کو قائم رکھا تو البتہ مہاتمہ گانڈی جو ہیں وہ ایک میں انہیں کہا کرتا ہوں وہ آہ سیول سوسائیٹی کے ایک ایجیٹیٹر ہیں وہ سٹیٹ بیلڈنگ کے اندر ان کا کام نہیں ہے سوائے ایک ایتھیکل مورل جو پوزیشن ان کی تھی کہ جو بھی رول کرے وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھے تو سٹیٹ آئیڈیا جو ہے کہ کیسی ایک مورڈن سٹیٹ ہونے چاہیے اس کی کونسٹیوشن کس قسم کی ہونے چاہیے اس کی پالسیز کس بنیاد پہ بننی چاہیے وہ جوال نیرو آئی ٹھنگ is the central figure ظاہر ہے اکیلے تو آدمی نہیں سوچ سکتا ساتھ ان کے مولانا ابو کلام ازاد تھے ان کے ساتھ سردار پٹیل تھے اور کئی اب نام اتنے زیادہ ہیں تو جوال نیرو جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بیسویں صدی کے مورڈن سٹیٹ بیلڈرز میں ان کا نام صفحے اول پہ آنا چاہیے ان کے خاندان کو انطلق لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ لوگ کشمیری برہمن ہیں جو کسی علات میں ادھر یوپی میں آ کے الہباد میں آ کے سیٹل ہو گئے اور کیونکہ یہ پڑے لکھے لوگ تھے پرشن بھی جانتے تھے اردو بھی جانتے تھے تو مغلب پائر کے دوران یہ حکومت کے ساتھ مل کے وہ جو ہے نظام میں ان کے بڑے کام بھی کرتے رہے ہیں ان کی والدہ البطہ لہور سے تھی یہ بار بار انہوں نے کہا بھی ہے کہ لہور والوں کے ساتھ تو میرا ایک خاص رشتہ ہے تو جوال نا لہرو جو ہیں ان کو دو تین فیزز میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے والد موتیلال نا لہرو جو تھے وہ اپنے دور کے بہت بڑے وکیل بنے اور بہت انکب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں پائی اپنے بیٹے کو انگلینڈ میں وہ جو بیس سکولز ہیں وہاں پہ پڑھایا وہاں پہ ہی نیرو نے کیمرج یونیورسٹی سے ڈگری بھی لی اور بار اٹ لو بھی کیا شروع سے ہی نیرو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے حامی تھے اور انٹی ایمپیرلس یعنی دیکھیں جس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو سارا ایشیا سارا ایفریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی یورپین کلونیل پاور کے ماتحد تھا مور اور لیس ٹھیک ہے پورچوگیز ایمپائر یہ کیا کہتے ہیں فرنچ ڈچ اینڈ بریٹش یہ تھیں جو ایفریکہ اور ایشیا میں تھیں تو جوالنا لیرو شروع سے انٹی ایمپیرلس فورسز کا ساتھ دیتے رہے یعنی تھرڈ ورلڈ کی ازادی میں ان کا بہت کام ہے ساتھ ساتھ ان کی کئی مشہور کتابیں ہیں انڈیا ونس فریڈم نہیں ساری یہ تو ہے مولانا ابوالکلام ازاد کی دسکوری آف انڈیا بھی لکھی ہے انہوں نے جی دسکوری آف انڈیا گلمسیبز آف ورلڈ ہسٹری یہ دو میری بڑی اور ایک ان کے لیٹرز تو ہس جوٹر یہ وہ وہ بڑے مجھے پسند ہے وہ اس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا پورا جو فلسوا ہے وہ دی ہے جوالنا لیرو جو ہیں وہ لیفٹسٹ سوچ کے آہ ہامین تھے بٹ ڈیموکرائٹک موتی لال نیرو ریپورٹ جو ہے جو میں نے اپنی جنالی کتاب میں بہت کوٹ کی ہے اس کے اندر جوالنا لیرو اور سباش اندر بوس دونوں کا یعنی وہ جو کمیٹیز کی میٹنگ کو یہی وہ سیکریٹری نیرو تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑے انلائٹن پوزیشن تھیں کہ there will be no state religion men and women will have equal rights india will be a federation with a strong center کچھ لوگ اس کو unitary کہتے ہیں وہ بالکل political science کے concepts کو نہیں سمجھتے جب ایک strong center ہوتا ہے تو وہ unitary state نہیں ہوتی unitary state تو وہ ہوتی ہے جس میں provinces کے پاس کوئی original rights اس ہی نہ ہو لیکن موتیلال نیرو ریپورٹ میں 39 items were in the central government and 67 with the provinces so ٹھیک ٹھیک distribution تھی نیرو نے پھر اور انہوں نے مل کے 1931 میں کراچی میں جو ہوا congress کا session وہاں پہ fundamental rights کو بھی constitution کا حصہ بنایا تو جوال نیرو جو ہیں وہ basically ایک atheist تھے he didn't believe in any religion وہ صرف انسانیت کو مانتے تھے science کے اوپر ان کا بہت وہ تھا انحصار کے scientifically آپ معاشروں کو بدل سکتے ہیں social reform کر سکتے ہیں لیکن عوام کو ساتھ لے کے not through dictatorial means تو جوال نیرو کی جو سب سے بڑی contribution ہے وہ ہے کہ انڈیا کی constitution کو implement کرنے کے لیے جو requirements تھیں وہ زیادہ زیادہ انہوں نے پوری کی اور democracy کو پنپ نے دیا ان کے خلاف opposition کھلم کھلا باتیں کرتی تھی میں ملا تھا وہ کیا کہتے ہیں جنسنگ کے president جو تھے actually ہمارے پنجاب سے گئے ہوئے تھے بل راج مدھک گزران والے سے تھے originalی انہوں نے کہا کہ میں اسیمبلی میں بار بار میں بڑی بری طرح attack کرتا تھا بر نیرو نیور اس نے کوئی بدلہ لینے کے سیاست نہیں کی یہ بہت لوگوں نے کہا ہے تو modern انڈیا کو ایک democracy elected democracy بنانا پھر 36 میں جو ان کی تقریر ہے جو controversy بنی بعد میں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اندوستان میں زمیداری سسٹم ختم کر دیں گے یہ tillers جو ہیں کسانوں کی rights کو مضبوط کریں گے اور ہم ایک انڈیا کو soviet model کی سے سیخ کے socialist ایک معاشرہ بنائیں گے حالانکہ وہ اس زمانے میں soviet union میں جو ایک سٹالین کے دور میں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ابھی تک public میں نہیں تھی آئی لیکن basically narrow wanted social reforms radical social reforms کانگریس کے اندر باقی لیڈر اتنے radical شاید نہیں تھے مثلا سردار پٹیل ڈاکٹر ایجندر پرشاد کرپلانی جو سندھی تھے جو پریزیڈن بنے بعد میں کانگریس کے اور راجہ اپالچاری جب 36 میں یہ سپیچ ہوئی تو انہوں نے resign کر دیا کہ ہم انڈیا کی ازادی کے لیے تو کام کرنے کو تیار ہیں لیکن socialist انڈیا جو ہے نا اس کے عمق میں نہیں ہے تو مولان مہاتمہ گاندی کو ان کو واپس لانا پڑا اور پھر اگلی جو 37 کی سپیچ ہے اس میں نیرو نے اس کو tone down کر دیا کہ ہمارا immediate جو گول ہے وہ ازادی ہے اور democracy ہے لیکن we will build انڈیا in a socialist direction جہاں جہاں وہ international ساتھ سب دیکھتے ہیں before we come to him as prime minister ہاں جی اس دوران i think 1929 میں برسلز میں ہوئی تھی ایک anti imperialist conference وہاں پہ بھی نیرو نے بڑا ایک third world کی ازادی کی بات کی تو he was an internationalist through and through مثلا glimpses of world history میں اور اپنی بیٹی کو جو خط لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جو عرب آئے تھے ہندوستان میں انہوں نے ٹھیک ہے ایک نیا مذہب یہ وہ لیکن وہ انصاف کے طور پر چلتے تھے البتہ جب middle east سے حملے ہوئے تو پھر ایک اور قسم کا اسلام بھی آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو افوام کو یہ بھی سکھایا کہ positive gain بھی آیا اسلام کے ذریعے ہندوستان کے اندر تو social critic بھی کیا انہوں نے کہا یہ جو یہ برامنوں کی اتنی positional ہے کہ خود he was a brahman یہ ضروری نہیں کہ ہر برامن جو ہے وہ کوئی intellectual ہو اور وہ کوئی مناسب آدمی ہو یہ سب باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں علم کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ میں نے ان کی background دے دی ہے when he became prime minister تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ہنڈیا کے آج تک یہ مانے نہ مانے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے اس پہ ہم ہم اس پہ جائیں گے یہاں پہ اب 1920 والا جو ڈیکیڈ ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں نہرو کا رائز ہو رہا ہے تو جہاں تک میں نے study کی تھی تو مجھے یہاں پہ یہ لگتا تھا کہ نہرو کو جو ہے گاندھی ان کے socialist ideas کی وجہ سے شہر space دے رہے تھے تاکہ کیونکہ young generation of leaders تھی تو یہ زیادہ radical بھی ہو رہے تھے ایک تو ان کو یعنی leadership stage تک میرے صاحب سے گاندھی نے space دی تھی آپ کی اس کے اوپر کیا رہا ہے اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے international forum کے اوپر ان کی بہت بڑی جو سے تھی جب یہ history study کر رہے تھے خاص طور پر یورپ میں 1930s کے بعد بھی انہوں نے کافی زیادہ history study کی تو مجھے تو یہاں تک یہ لگا ہے کہ نہرو was not too much into کہ ہم جلدی سے independence لیں جس طرح دوسرے پار اگرمپل کا اجازم کو دیکھیں تو ہمارا صرف motive یہ تھا کہ ہمیں separate پاکستان چاہیے ہمیں یہ کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے پاکستان کس طرح کا ہوگا international role کس طرح ہوگا لیکن نہرو کی جو ہم history دیکھتے ہیں تو نہرو زیادہ تر دیکھ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے عداد انڈیا international politics میں کس طرح role play کرے گا تو ان دو چیزوں کی اوپر میں تھوڑا آپ کا opinion چاہوں گا تو میں یہی بات کرنے والا تھا کہ نہرو نے پہلے ہی کیونکہ anti imperialist forums پہ وہ جا چکے تھے اور لکھا بھی تھا throughout he was writing jail کے اندر جو انہوں نے پوری لکھی ہے کہ ازادی کیسے کہ ہم نے freedom struggle کیسے کی ان میں سب یہ گفتگو ہوئی ہے نہرو نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہمیں third world کی ازادی کے لیے کام کرنا چاہیے مثلا چائنہ کی ازادی میں بھی نہرو کا بڑا positive role ہے بعد میں جھگڑا دونوں کا ہو گیا that's a different thing لیکن third world کی ہر ازادی کی movement کو نہرو نے بڑا دل کھول کے اس کی مدد کی عربوں کی freedom struggle کی جو ہے اس کو پورا support کی ہے بلکہ جب انڈیا ازاد ہوئے تو عرب جو ہیں وہ انڈیا کی طرف دیکھتے تھے not Pakistan کیونکہ پاکستان کو تو وہ اسرائیل کی طرح British ایک وہ کیا کہتے ہیں شرارت سمجھتے تھے یہ تو بعد میں politics بدلی ہیں it's very well known ہاں تو نیرو نے as you rightly point out بالکل اس طرح ہی سوچا ہوا تھا اور جب انڈیا ازاد ہو گیا and he became prime minister تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ ہم western powers نہ ہم Soviet Union کا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کے client بنیں گے ہم ایک ازاد ملک اور ہم جو امن کی طرف leaders ہیں اور states ہیں ان کو لے کے ایک third way جسے non aligned movement کہتے ہیں اس کو آگے لے کے جائیں گے اور آج تک اندوستان کی جو ہے نا foreign policy وہ اس لیے کامیاب ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے national interest کو کسی block کے آگے بیچا نہیں ہے تو آج جو جائے شنکر ہر جگہ جا کے اتنا وہ کھل کے بولتے ہیں اس کی بنیاد نیرو نے ڈالی ہوئی ہے مانے نہ مانے is a different thing اس میں continuity ہے تو نیرو کا اور پھر as prime minister یہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 35 million مسلمان ہم چھوڑا ہے تھے انڈیا میں اور وہاں پہ جو right wing کے لوگ تھے وہ ان کی argument یہ تھی کہ اگر پاکستان مسلمانوں کے لیے بنائے تو پھر سارے مسلمان پاکستان چلے جائیں اور سارے ہندو انڈیا میں آ جائیں اس کو بھی مہاتمہ گاندی نے oppose کیا لیکن اس کو implement کس نے کیا وہ تو جوالنا لہروں نے کیا نا کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ حملہ جو ہے اس کو روکا بلکہ میں نے اپنی جنہ علی کتاب میں تو ایک conspiracy بہت بڑی تھی کہ یو پی کے مسلمانوں کو بھی نکالو جس کو ان ٹائم پکڑا گیا اور آج اس کا nine point eight جو مسلمان تھے اب چودہ point two اب کہتے ہیں fifteen percent ہو گئے ہیں ہندوستان کے اندر تو جوالنا لہروں نے minorities کو خاص طور پر یہ جو ہیں protect کیا ایک classical example ہے کہ جب یہ جو سومنات مندر ہے اس کو restore کیا گیا تو جو president تھے انڈیا کے راجندر پرشاد ان کو invite کیا گیا کہ آپ یہ آ کے اس کو وہ کیا کہتے ہیں inaugurate کریں ہاں جی تو as prime minister he wrote to راجندر پرشاد کہ آپ مت جائیں کیونکہ آپ انڈیا کے president ہیں not of the hindus تو خیر راجندر پرشاد disagreed and he went there یہ بھی ہے لیکن جوالنا لہروں پہ یہ سارے الزام لگتے رہے کہ یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے minorities کو خوش کرنے کے لیے یہ انہوں نے vote bank بنائے اور ہندووں کے interest کو انہوں نے sacrifice کی اب مثلا 1947 میں جو indian constitution ہے اس میں یہ شک رکھی گئی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے personal law کو apply کر سکتے ہیں شروع میں تو سب کے لیے تھا بعد میں 50s میں آ کے جوالنا لہروں نے اس میں ڈاکٹر امبیت کر کا بھی حصہ ہے جو law minister تھے ہندو inheritance law کو بدل دیا گیا اور عورتوں کو بھی right دیا گیا equal to men اس سے پہلے ہندو عورتوں کو کوئی right to property تھا ہی نہیں شادی کے وقت دہے جو ملتا تھا that's all the property was inherited only by male heirs سمجھ گئے آپ تو جوالنا لہروں کا تو کمال یہ ہے کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنے پہ اگر نیرو نہ ہوتے تو بہت مشکل تھا کہ انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ کے طور پہ اپنا آغاز کرتا اور دنیا کے عمر کے اندر انہوں نے امن کی طرف جو رخ کیا وہ non-aligned woman کے وہ leader بنے جس میں جمال عبدالناصر ٹیٹو سوئی کارنو یہ وہ بڑے نام ہیں جو ان کے ساتھ آئے تو یہ میں نے آپ کو نیرو کی جو background ہے اور contribution ہے ان کا ذکر کر دیا ان پہ جو الزام لگتا ہے کہ he did not understand کہ ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے وہ امن کے جو گاندی نے کہا تھا کہ انڈیا will be an example of peaceful state building اس کے اوپر گامزن رے اور سکسٹی ٹو میں جب چائنیز کے ساتھ جنگ ہوئی تو انڈین آرمی was not well prepared یہ ایک الزام ان پہ لگتا ہے دوسرا یہی جو انڈیا کے right wing کہتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ appease کیا اور and so on and so forth ایک اور contribution نیرو کی before i gave it over to you کہ یہ ہمارے انہاکے میں جو یہ پنجاب کے پانچ rivers کا پانی کا جھگڑا تھا کہ اس کو distribute کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی جو world bank کے ذریعے finance کیا گیا ایک indus waters treaty اس میں اسی فیصد جو پانی کا flow تھا وہ پاکستان کو دیا گیا اور بیس پرسنٹ انڈیا کو دیا گیا تو اس میں بھی جواللہ لیرو نے پاکستان کو very generously پانی دیا تھا کہ دوستی کی جائے میرے پاس دس volume پڑے ہیں آہ آوتار سنگھ بحسین کے جن کا میں نے تھوڑا سا ذکر کی ہے جنالی کتاب میں شروع میں جو خطو خطابت ہوئی ہے نا انڈین پرائم نیسٹر کے اور پاکستانی پرائم نیسٹر کے تو وہ بڑا polite زبان استعمال کر رہے ہیں ادھر سے یہ لکھ رہے ہیں my dear پندت جی وہ لکھ رہے ہیں my dear نوابزادہ لیاقت so اس طرح ایک دوسرے سے exchanges ہوئی ہیں اور تو اور before we i hand it over to you 1950 میں commonwealth 11 آئی cricket کی ٹیم ساری commonwealth ٹیموں کی انڈیا میں کھیلنے کے لیے اور وہ پرائم نیسٹر آف انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوا تو جواللہ لہرو نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ آپ مجھے امتیاز احمد جو ہیں کرکٹر ایک وہ اور دو فاس بولرز فضل محمود اور خان محمد بھی بھیجیں تو یہ تینوں جا کے وہاں پہ کھیلے اور امتیاز نے وہاں پہ 300 not out score بھی کیا تو جواللہ لہرو کا ایک 64 کا شاید یا 57 کا انٹرویو ہے کہ بھی میری بہت دوستی ہے پاکستان کے اندر اور i look forward اس دن کو کہ ہم دوبارہ ایک friendly relations منیں جیسے میں باتیں کرتا ہوں ایک اور یاد آ جاتی ہے انیس سو پچاس میں اے نیرو لیاقت پیکٹ ہوا جس کے مطابق یہ مان لیا گیا کہ جو منورٹی جہاں چلی گئی ہیں وہاں ہی رہیں گی بجائے کہ وہ واپس ہیں اور ان کو equal rights دیے جائیں گے پاکستان میں اس کو پورا نہیں کیا گیا انڈیا میں کم از کم Congress کے پہلے سالوں میں تو اس کو پورا کیا گیا اب بھی constitution میں equal rights ہی ہیں سب citizens کے سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ ایک اور بات ہے اب آپ بات کریں اچھا سر خاص طور پہ ہم پاکستان ہسٹری میں دیکھیں تو 1937 اور 1939 تک جو Congress ministries تھی انڈر جوارلال نیرو وہ کافی جو ہے ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ ڈیلی بریٹلی جو ہے نیرو نے مسلمانوں کو سائی ڈائن کیا مسلم لیگ کو ڈیلی بریٹلی گورنمنٹ میں شامل کر سکتے تھے لیکن وہاں پہ شامل نہیں کیا کیونکہ نیرو کی نزدیک communal problem اتنا زیادہ ان کے لیے matter نہیں کرتا تھا اس وجہ سے پھر پاکستانی scholarship میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ہندووں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کی اوپر crime اور violence ہوا تو اس وجہ سے پھر partition کے سیڈز بھائے گئے آپ نے اپنی پھر کتاب میں جو ہے وہ mentions کی ہیں کچھ governance کے references بھی کہ that was not the case کیونکہ بہت سی reports ایسی تھی جہاں پہ یعنی کہ as such وہ اتنی زیادہ جو ہے evidences نہیں ہے تو نہیں 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 بالکل صحیح ہے میں نے دیکھو کتابیں لکھی ہیں نا اب یہ پاکستانی scholar لکھیں اس کے خلاف line evidence تب بات بنتی ہے وہ چوب کیوں ہو گئے ہیں تو یہاں پہ question بنتا ہے مطلب یہاں پہ جو line of argument جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیرو کی غلطی ہے وہ بھی غلطی جو ہے کوئی communal غلطی نہیں ہے وہ ایک political غلطی ہے مثلا یہ 37 کے election کے بعد پتہ لگا کہ مسلم جو یہ مسلم league claim کرتی ہے کہ مسلمانوں کی یہ party ہے اس کے ساتھ مسلم majority areas میں تو مسلمان ہیں ہی نہیں تو کیا اس کا claim کوئی genuine ہے اس کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا اس کے اندر دو تین بندے involved ہیں مولانا ابول کلامزاد کی recommendation ہے رفی احمد کی دوائی کی ہے یو پی سے اور ایک آدھ تک اس میں چودری خلیق کوئی زمان کا بھی رول ہے مولانا حسین احمد مدنی کا بھی ہے مدنی اور یہ چاہتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ مل کے یہ اپنا کیونکہ جو یہ مسلم لیگر جو لیکٹ ہوئے ہیں یہ حکومت جوائن کر لیں بائی بائی ریزائنگ فرم دو مسلم لیگ لیکن اچھا جو recommendation ابول کلامزاد کی طرف سے آئی کہ آپ یہ کہیں کہ مسلم لیگرز جو یو پی میں elect ہوئے ہیں اگر وہ منسٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ ریزائن کریں مسلم لیگ سے and join the congress تب ان کو منسٹر بنایا جائے گا اس کا فیصلہ نیرو نے لیا finally because he was at the president of the congress no doubt یہ غلط فیصلہ تھا میں سمیتا ہوں وہاں پہ accommodation ہو سکتی تھی لیکن جس بنیاد پہ کیا گیا وہ کیا تھی یہ بھی سوچنے کی بات ہے پنجاب کے اندر دو سیٹیں جو ایک ہو گئیں سندھ کے اندر کوئی position نہیں ملی north west frontier میں جہاں ninety four percent مسلمان تھے ایک seat نہیں ملی تو ظاہر تو یہی ہو رہا تھا کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کا claim کہ مسلم league is the party of the muslims is not a valid one کیا اس میں کوئی غلط بات ہے you tell me democratic election کے بعد جو result ہوتا ہے اسی کے بعد negotiations ہوتی ہیں نا coalition کی تو یہ conclusion جو ہے politically غلط ہے کیونکہ بعد میں وہ کہتے ہیں wisdom of the hindsight اپنا محمد علی جنہ نے قائد اعظم نے اسی کو استعمال کیا کہ اسلام بھی خطرے میں ہوگا اور مسلمان بھی خطرے ہوں گے خطرے میں ہوں گے ایک united ہندوستان میں یہاں انہوں نے شروع کی میں نے اس کو اچھا detail میں discuss کی ہے کہ actually it's not that way at all لیکن politically یہ غلط ایک فیصلہ تھا نہ کرتے تو شاید کچھ اور ایک direction بنتا but we don't know جو ہوا ہے اس کو ماننا چاہیے اور اس کو face کرنا چاہیے so یہ میں concede کرنے کو تیار ہوں but i don't say i would not say کہ neru was acting in a وہ کیا کہتے ہیں communal manner کیونکہ اسی کے ساتھ جو الان انہوں نے کیا کہ کانگرس کا ایک مسلم mass contact ہم شروع کریں گے یعنی مسلمانوں کو کانگرس کے قریب لائیں گے تو یہ کیسی communalism ہے بھئی یہ تو مسلمانوں کو جو alienate ہوئے ہوئے ہیں کانگرس سے اس کو ساتھ لانے کی بات ہے یہ کیسے یہ explain کرتے ہیں اور دو سال جو کانگرس کی حکومتیں رہی ہیں وہ انگریز سارے گورنر لارڈ لینلیت گو جو وائس روئی ان کو سب کو میں نے code کیا وہ کہتے ہیں بالکل بقواس ہے there is no substance کہ کانگرس کی حکومتوں نے مسلمانوں کو target کیا ہے بلکہ کانگرس کی حکومتوں نے جو تھے نا political prisoners ان کو release کیا اور کسانوں کے جو debts تھے ان کو relief دیا انہوں نے تو غریبوں کی مدد کی اور سوئے چند لوگ جن کے ساتھ violence کی involvement تھی جو criminal case بن جاتا ہے جو political جو ہزاروں detainees سے ان کو release کر دیا تو record تو یہ ہے اور یہ جو ہے نا پیر پور report اور یہ وہ دوسری کون سی ہے یار شریف report it's all full of lies even lilith go جو جنا کو promote کر رہے تھے اور ان کے میں نے quote کیا ہے he says i will tell jina there is no substance in the allegations اور کیا چاہیے ہمیں اس لیے یہ پاکستان کے اندر کوئی ان کے پاس argument نہیں ہے because i have quoted those sources which are impeccable to be controversial وہ controversial ہے ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں 1942 میں جہاں پہ جوارلال نیرو ویلیٹ کرتے ہیں اڈوینہ ماؤنٹ بیٹن اور ماؤنٹ بیٹن کو singapore میں تو یہاں پہ mostly controversy create کی جاتی ہیں کہ یہاں سے انہوں نے relation بنانا شروع کیا اور وہی relation جو ہوتھا وہ ہمیں کشمیر قاست کر گیا جا کے 1947 تک تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر فرینڈشپ تھی اٹنا کے ساتھ نیرو کی تو اس کا انفلویس تو تھا تو جیسے وی پی منون نے ان کو جو ہے وہ سیکریٹ پارٹیشن کے ڈاکومنٹس بغیرہ بھی دکھائے تھے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے تھا کہ وہ تھوڑھ اندر چینل وہ انفلویس کر رہے تھے how do you see it یعنی کچھ ایسے الزام ہوتی ہے جو ہماری جو ہے نا وہ ایک we are always interested in salacious یعنی کوئی sexual قسم کی controversy مل جائے اس میں آپ پڑ جائیں private life میں یہ وہ بات یہ ہے یہ بالکل nonsense سی ایک argument ہے کیونکہ اگر واقعی اڈوینڈا اور یہ سارا کچھ کر سکتے تھے تو پھر تو پارٹیشن ہونے نہیں تھی چاہیے مسلم league تو پارٹیشن اور پاکستان چاہتی تھی پاکستان ہی نہ بناتے did jina at anyone point say کہ میں پاکستان نہیں چاہتا تو پاکستان تو بلکہ ماؤنٹ بیٹن کے آنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ پاکستان ہی بنے گا تو بات بنے گی وہ ٹھیک ہے british army کا input ہے i agree لیکن جب تک ویول تھا he was not letting that happen اور کانگرس کی تو ساری سیاست یہی تھی کہ we want a united india جس میں strong center ہو اور اور بعد میں جو india انہوں نے بنایا ہے وہ بالکل اسی بنیاد پہ بنا تو اڈوینہ کیا کمال کر سکی کیا کیا دلا سکی نہرو کو partition دلا سکی partition کو اہاں نہرو کیونکہ ساری plan تو دیکھ لیا تھا نا نہرو نے سر وہ یعنی کہ vp منون نے جب partition of Punjab اور ان کا جو plan آیا تھا تو وہ نہرو کے through وہ دکھایا تھا اور ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ as a gentleman you are not to make it public which makes sense لیکن وہ صرف تین ہفتے پہلے یا دو ہفتے پہلے ایک form میں تھا جس کو بعد میں پھر دو کی رات کو دو جون کو ساروں کو بتا دیا گیا تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کچھ نہیں چھپایا کہ نہرو کو انہوں نے پہلے انکوارمیننس لے لیا تھا because ان کی دوستی تھی they were in trust یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اچھا ایک اور بات ہے یہ گوداسپور کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ partition plan میں princely states کا future تو included ہی نہیں ہیں they were not to be partitioned یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ they are not part of the partition thing وہ تو partition کا حصہ تب بن گئی جب ہم نے جونہ گھڑ کے ایک نواب کے کہنے پہ جو تین سو کلومیٹر دور انڈیا میں تھا اس کی بان لی کہ he is joining پاکستان اور ادھر ہم نے کشمیر میں بھیج دی اپنے مجاہدین جانگ ہوئی تو جو مہاراجہ تھا سب جانتے ہیں everybody knows نہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے نہ وہ انڈیا کا he wanted to have an independent کشمیر ہم نے وہ پنگا لے کے پھر انڈیا نے وہاں پہ بی پی مینن اور انہوں نے کہا کہ if you want our support پہلے تم وہ کرو ایکسیڈ to انڈیا یہ all this is on record so nineteen partition plan میں اور boundary commission کا جو ہے red cliff award اس کے اندر یہ جو اچھا ایک اور بات ہے پتہ نہیں تم نے میرا وہ پڑھا ہے detail میں یا نہیں there is another article جس کو میں اب ایک اور کتاب کے اندر لارہا ہوں دوبارہ واپس اس میں یہ ہے کہ مسلم league کا جو argument تھی نا پنجاب boundary commission کے سامنے وہ تھی کہ ہم جو ہیں ہم تحصیلوں کے ذریعے boundary نکالیں تو اگر تحصیلوں کے ذریعے boundary پنجاب کی بنتی تو پتھان کو جہاں سے یہ روڈ نکلتا ہے to کشمیر وہ تو 60% ہندو سکھ تھا وہ تو پاکستان کے انڈیا پاکستان کو ملی نہیں تھا سکتا اگر گرداسبرگ کی باقی تحصیلیں مل بھی جاتی ہیں so میں نے ایک ایک argument کو لے کے نا تو i've shown that it doesn't stand the test of evidence and logic یہ سب بکواس ہے مزہ اس میں بڑا آتا ہے کہ جی اڈوینہ اور نیرو جو ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں کر سکے وہ partition تو ہو گئی اور جنا کو پاکستان مل گیا اور what do they want what did they want کیا یہ تو جہاں انہوں نے وہ لاہور resolution پاس کیا تھا ایک ہفتے بعد سکھوں نے کہہ دیا تھا نو اگر انڈیا partition ہوگا مذہب کی بنیاد پہ تو پنجاب بھی ہوگا اور ادھر سے بنگال میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا partition ہوا تو پھر بنگال کی بھی partition ہوگی جنا صاحب چاہتے تھے سارا ہندوستان تو مذہب کی بنیاد پہ ہو جائے لیکن پنجابی ہندو مسلم سکھ انہوں نے کہا یہ تو ایک پنجابی قوم ہے اور بنگالی یار یہ کیا argument ہے it is embarrassing to put up such an argument اور جنا نے دو دفعہ کہہ کے انکو بھی سمجھ آگئی کہ کئی باتیں جو ہیں آپ کی جو نکلی ہوتی ہیں وہ ہی آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں جو ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کی مدد کی وہ میں بتا دیتا ہوں انگریزوں کے اندر ایک لابی تھی اس کے وہ کون تھے سر کانریڈ کور فیلڈ یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ پرنسلی سٹیٹس ازاد کی ازاد ہی رہے پانچ سو اکتر ہاں جی تاکہ انڈیا کو پارٹیشن پاکستان کو یہ دے بھی دی جائے تو پرنسلی سٹیٹس سے پھر بھی ہمارے ڈریکٹ رشتے بن جائیں اس پہ امریکن پریشر بہت زیادہ تھا کہ نو انڈیا کی بالکنائزیشن بالکل غلط ہوگی because امریکن اسیسمنٹ تھی کہ چائنیز کومنزم will have great appeal in ایشیا تو اس کے روکنے کے لیے strong secular democratic انڈیا کی ضرورت ہے یہ میں نے ساری argument اپنی garrison state کتاب میں بھی دیں ہیں تو ہمارے جو یہ scholar ہے نا یہ چارے شریف لوگ ہیں لیکن یہ ہے traditional historian جو کسی نے بتا دیا وہ ہی apply کر دیا they have not written history by asking questions they have written history and politics by looking for arguments to justify the national narrative میں ان کو برا نہیں سمجھتا کیونکہ رہنا تو پاکستان میں ہے نا تو بچے بیوی وہاں پہ پالنا وہاں پہ کریئر بنانا تو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان تو بنی ایک ideological state ہے تو اس کی تو ہر بات درست ہوتی ہے غلط بھی ہو تو یہ مسئلہ ہے اچھا سر ہم partition کے بعد تھوڑا سا نیرو اور پاکستان کا relation پہ آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ آپ refer کر رہے تھے water والا issue to you specifically referring to indus water treaty بہت بڑی achievement ہے کیونکہ تین وار تقریباً ہو چکی ہیں لیکن indus water treaty وہ ایسا ایک agreement تھا جو ابھی تک stand کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا کیونکہ اگر وہ نیرو اس کو you know وہاں پہ اس وقت اگر عمل درامت نہ کرواتے اور breeches ہوتی ہیں دو چار سال کے بعد تو ہو سکتا ہے پاکستان کے معاملات بہت مشکل ہو جاتے ہیں اگری کلچر میں تو اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈالیں دیکھیں وہ بھی ایک نیرو کی ایک vision تھی کہ ہم اس علاقے میں سب مل کے ایک دن امن سے رہ سکتے ہیں ان پہ تو الزام لگا کہ وہ مسلمانوں کے اتنا خیال رکھتے تھے بلکہ جب جوش ملی آبادی جا رہے تھے نا پاکستان انہوں نے کہا مت جاؤ we want you here لیکن جوش کو تھا کہ اردو کا یہ کرنے بعد میں جو جوش کا پاکستان نے حال کیا بچارے کا وہ سب ہم جانتے ہیں سید سجاز زہیر جو کومنس پارٹی اور پاکستان کے جنرل سیکٹری بنے ہیں ان کو جب نکالا پاکستان نے تو واپس انڈیا نے لے لیا نیرو اس حد تک ایک انسان دوست human being تھے تو اب آپ کا کیا سوال تھا ہاں انڈیس وارٹر ٹریٹی انڈیس وارٹر ٹریٹی is once again جوالنا نیرو کی statesmanship ہے کہ اسی فیصد پانی آپ کو اگر مل گیا ہے تو ٹریٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وہ وارٹر کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کریں گے انہوں نے کیے ہی نہیں میں آپ کو نام دیتا ہوں جماعت علی شاہ ایک پاکستانی ہمارے جو تھے scholar اس میں involved تھے گجرات کے رہنے والے تھے انہوں نے بیان دے دیا کہ بھی میں نے دو تین دفعہ یہ جو arbitration ہوئی ہے اس میں انڈیا کی position ہمیشہ درست ہوتی ہے اس بچارے کو پاکستان سے بھاگنا پڑا can you believe it کوئی سچ بولے تو پاکستان میں رہ نہیں سکتا اور پاکستان کا پانی یہ سارا کچھ جو ہمارا agriculture اتنا develop کی ہے وہ اسی لیے کہ اسی فیصد پانی ادھر کوئی آیا وہ دوسری بات ہے ہم نے اس کا استعمال کرنے کے لیے جو وہ dams بنانے تھے براج بنانے تھے وہ ہم نے نہیں بنائے so once again nehru was very i think sympathetic to the needs of پاکستان اور اس نے صرف بیس وی سچ جو پانی ہے وہ انڈیا کے لیے claim کیا and that is the treaty وہ یہ ہمارے پاکستانی کئی جالی قسم کے جو ہے نا وہ scholar scholar وہ ایک twisted position دیتے ہیں لیکن جماعت علی شاہ تو اے کا میں بتا رہا ہوں کہ he was our expert انہوں نے کہا کہ انڈیا کی position arbitration میں بالکل درست ہوتی ہے اگر تھوڑی سی modification کا مسئلہ ہے that's all right اور اور کیا جنگ بولو اچھا final word ہم آپ سے لیں گے کیونکہ پاکستان کی history میں narrow villain ہے اور آج گل ہندوستان کی history میں بھی villain بنتا جا رہا ہے کیا یعنی کہ final objective آپ کے words ہیں نیرو کے اوپر ہم بہت لمبے بھی ہوتے جا رہے ہیں سیشن تو تاکہ narrow was narrow کو villain وہ بناتے ہیں جو اپنے اب چھپانے کے لیے آہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے تو ان کا میں کیا کہا سکتا ہوں ہندوستان میں اس پہ جو تنقید ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ he was pro پاکستان sympathetic indus water treaty کیا تب بھی عصیف یہ سے پانی دے دیا مسلمانوں کو یہاں پہ محفوظ رکھا تو لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو ادھر تو مسلمانوں کا بڑا درد کرتے ہیں اور اگر کسی کو گالیاں اس بنیاد پہ پڑتی ہیں وہ پھر بھی ان کے لیے villain ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے دل کے اندر ان کے دماغ کے اندر ہی ایک مجرم بیٹھا ہوئے آپ خود بتائیں اگر اسی بندے کو وہاں پہ لانت تان ہوتی ہے کہ وہ اس نے مسلمانوں کا خیال رکھا ہے allegedly ہندووں کا نہیں رکھا اس نے پاکستان کو concessions دیئے تو کیا یہ پھر بھی پاکستان کی نظر میں villain ہونا چاہیے یا نہیں وہ villain اس لیے ہے کہ جناس صاحب is always right وہ تو غلطی کاری نہیں سکتے وہ تو رحمت اللہ علیہ ہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے once somebody is رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ ایک عام انسان کو compare آپ کاری نہیں سکتے تو یہ تو پاکستان کے جو یہ ابنا ہے نا hedgeographers i don't call them great scholars کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کو اتنا technique بتا ہے کہ you کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن they have no vision they have no analytical powers ان کی political theory پہ zero grasp ہے وہ descriptive studies دیتے ہیں they have no deep analysis نہ ان کی کوئی philosophical position ہے وہ ہر پاکستان کے ایکٹ کو justify کرنا مسلم league کو justify کرنا اس کی اگر آپ کتابیں لکھیں گے تو they are only source of information they are not source of knowledge یہ میں نے بار بار کہا ہے مجھے بھی پاکستانی scholars کیا کام کرنا پڑتا ہے because information وہاں ہوتی ہے but ان کی کوئی deep analysis نہیں ہوتے وہ پہلی پتہ ہوتا ہے کس لیے یہ کر رہے ہیں so we know it that's all thank you very much sir بہت اچھا لگا اور نیرو کا ایک دوسرا image بھی دیکھنے کو آپ نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا نیرو لازمی بات ہے controversial figure آنے والے حالات میں رہیں گے کیونکہ جب تک bgp کی حکومت ہے تو نیرو نے controversy ہی create کرنی ہے کیونکہ politics جو ہے وہ controversy اور conspiracies کی اوپر ہی ان کی based ہے لیکن پاکستان میں خاص طور پر ضرورت ہے ایک objective analysis کی جس میں نیرو کا جو ہے separate ایک visionary role دیکھنا چاہیے اور خاص طور پر جس طرح ہم نے انڈس وارٹر اور refugee convention کی بات کی بہت ہی بڑی achievements ہیں تو thank you very much dr. شتاک صاحب آپ نے بہت ہی اچھے سے ہمیں جو ہے وہ history کا analysis present کیا thank you very much بہت مربانی بہت بہت شکریہ عصفر خان صاحب thank you so much thank you sir thank you allah afiz allah afiz شکریہ terدف ہ